یہ روز صبح ہم کو ایسے ہی آکے اٹھا دیتی ہے آج بھی اس نے صبح صبح اٹھا دیا ہے کہ ناشتہ دو تو اب بجیہ اٹھ گئی ہے اور ہم بھی ناشتہ کریں گے تو جناب میں یہاں بنا رہی تھی چائے سب کیلئے چائے بن رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زوئی کا ناشتہ بھی بن رہا ہے کیونکہ ان میڈم نے ہم سب کو اٹھایا تھا تو اب پہلے وہ کھائیں گی اور اس کے بعد ہم سب بھی ناشتہ کریں گے تو جی سٹارٹ ہو گیا ہے ہمارا دن اسلام علیکم یوٹیوب فاملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے اور بہت ہوش ہوں گے آج ہی میرا پہلا ولوگ ہے آج سے ہم لوگوں کو سٹارٹ لے رہے ہیں اور ہم لوگوں کا مہار جانے کا پروگرام ہے انشانلہ مہین سے سٹارٹ لیں گے تو چلی چلتے ہیں یہ اٹھنے کے بعد جیسے آپ دیکھ سبتے ہیں یہ ان کی شیطانی شروع ہو گئی ہے کھیل رہے ہیں یہ لوگ اور زوئی بھی ان کے ساتھ لگی بھی ہے اور یہ بچوں کے ٹوائی چھین چھین کے بھاگ رہی ہے اور بہت اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں انجوائی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بھی کھیلتی ہے اور زوئی کا تو انٹرو آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا اپسر شوٹس میں ڈالتا رہتا ہوں اس کے تو یہ ہمارے پاس بہت چھوٹی تھی آئی تھی میرا خیال ہے کوئی تیس سے چالیس دن کی خیر جی آج ہمارا آوٹنگ کا پروگرام ہے بچے بہت دن سے کہہ رہے تھے کہ کہیں باہر لے چلے تو آج میں ان کو باہر لے کے جاؤں گا اور ہسپتہ سی وی کی طرف نکل جائیں بچیاں سے میں نے کہا کہ کچھ کھانے کا بنا لو تو ایک بہت اچھی ریسیپی وہ بناتی ہے تو آج وہ ریسیپی بنائی کی اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور آپ کو ساتھ میں دمانے بھی لے کے چلیں گے جی جناب تو میں نے یہاں لے لیا تھا تھا اور کو میں نے تھوڑا گرم کر لیا تھا گرم کرنے کے بعد میں نے اس میں یہ 750 گرام پیما ڈالا تھا اور پیما ڈالنے کے بعد مطلب اور کو میں اتنا گرم کر لیتی ہوں کہ جب آپ گوشت اس کے اندر ڈالیں تو وہ فرائے ہونا شروع ہو جائے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم آئیل کو اچھے سے گرم کر لیتے ہیں تو جب ہم گوشت ڈالتے ہیں تو اس سمیل ایسی آپ گوشت کی آرہی ہوتی ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں اس کو اچھی طرح بھون رہی تھی یہ دیکھیں میں اس کی بنائی شروع کر رہی ہوں میں اس کو تھوڑا سا مکس کروں گی کہ آئل اس پہ یعنی آئل میں مکس ہو جائے اور اس کے بعد میں اس میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون جو کہ میں تھوڑا فریش ہی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں فریش اس کو چوب کر لوں یا اگر مجھے پیس نہ ہوتا ہے تو میں فریش پیس کے ڈالتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ٹو ٹیبل سپون در ادرک لیسن کا پیسٹ تھا وہ میں نے ڈالا اور اب میں ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کروں گی یہ دیکھیں میں اس کو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک تیما اچھی طرح بھون چکا تھا اور یہ تیما نے آئل چھوڑ دیا تھا اب میں یہاں پہ اس سٹیج پہ پیاس ڈالوں گی اس کے اندر یہ تقریباً تین میڈیم سائز کی پیاس ہے اور یہ چار میڈیم سائز کی تیماٹر ہے جو میں نے کٹ کر کے ڈالے ہیں اس کے بعد میں اس کو مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد میں اس میں سالٹ اٹ کروں گی یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کو مکس کر لیا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب اس میں میں دیر ٹی سپون سالٹ ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں سالٹ ڈالنے کے بعد میں اس میں ہریمچیں کٹ کر کے ڈالوں گی میں نے تین ہریمچیں لے لیتی ان کو کٹ کر لیا تھا اور یہ میں نے ڈال دیا آپ اپنی ٹیز کے ساب سے ڈال سکتے ہیں اگر آپ ٹیز کھاتے ہیں تو آپ پانچ بھی ڈال سکتے ہیں کٹ کر کے اب اس میں مسالے ڈالیں گے یہ ایک ٹیبل سپون کٹی مرچ ہے یہ ایک ٹی سپون حلدی ہے یہ ڈیر ٹی سپون پسی کالی مرچ ہے اور ایک ٹی سپون گھرم مسالہ پاؤڈر ہے یہ ٹو ٹیبل سپون سابود دھنیا اور زیرہ ہے جس کو میں نے بھون لیا تھا اور بھون کے پیس لیا تھا دیکھیں میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کروں گی یہ میں یہاں اس کو مکس کر رہی ہوں اچہ میں آپ کو اسٹارٹ میں بتانا بھول رہی تھی کہ میں نے اس کی نلی بھی ڈالی تھی کیونکہ انلی سے اس کا ٹیسٹ اچھی اچھا انہینس ہو جاتا ہے میں نے تمام یہاں پر ستھارے مسالے ڈال دیا ہیں جو بھی میں نے سکتہ جود ٹی اور یہ ایک پیالی دہی ہے جو میں میں ڈال رہی ہوں اس کوڈال کر اچھی طرح بھنوں گی کیونکہ دہی جو ہے وہ پانی چھوڑتا ہے اور اس کی جب تک اچھے طریقے سے بھنائی نہ ہونا تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا تو اب میں اس کو اچھے طریقے سے بھونوں گی یہ دیکھئے میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور مکس کر کے میں اس کو اور اچھی طرح بھونوں گی تاکہ جو بھی پانی چھوڑے وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر جلس ہو جائے اور یہ آئل چھوڑ دے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گی اور ہماریاں بھی بہت زیادہ شوق سے کھائی جاتی ہے اور اس پیشلی ہم جب کہیں جائیں آئیں تو یہ میں ریسپی ضرور ضرور بناتی ہوں یہ میں نے ایک لیمن لے لیا تھا اگر آپ لوگ زیادہ کھٹا پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر ہاف لیمن بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس کے اندر ایک لیمن ڈالا تھا اب میں ڈال کے اس کو مکس کروں گی یہ دیکھئے پہلے میں نے اس کو آدھا ڈال دیا تھا اور یہ میں اب ڈالوں گی آدھا یہ دیکھئے میں ڈال رہی ہوں اور مجھ سے یہ ڈالتے ہوئے اس کے اندر بیچ گر گئے تھے چونکہ میں نے بعد میں نکال دیا تھے یہ دس سے بارہ ہری مرچیں میں نے لے لیم تھی ثابت اور یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں چودہ پندرہ بھی ہری مرچیں ڈال سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا میں نے کٹ کر کے ڈالا تھا اور اب میں اس کو مکس کروں گی جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا نالی کی مارک کیسا خوبصورت شکل میں آ گیا ہے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایسی ریسپیز اور ڈیلی بلوکز شیئر کرتے رہیں گے بس آپ ہم کو سپورٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے گا یہ جیس پہ آخر میں گارنیشنگ کے لیے درکڈ آگ دیئے اور یہ دیکھیں کیسا ماشاءاللہ دبردست لگ رہا ہے اچھا جی تو فائنالی ہمارا قیمت تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور جیسا دیکھنے میں ہے ویسا ہی زائے میں بھی تھا بہت اچھی تجھ بہا رہی تھی اور بہت ہی اچھا بناتا اچھا جی تو فائنالی ہم لوگ نکل گئے ہیں کافی اچھا موسم ہو رہا ہے بچے بھی بہت ایکسائٹڈ ہیں ٹریفک کافی کم ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ابھی ہم اوشن مال کے آگے سے گزر رہے ہیں انشاءاللہ دس منٹ میں ہم سی بھی پہنچ جائیں گے لیکن ابھی تو ہم سی بھی پہنچے بھی نہیں اور ویڈیو تقریباً چھ منٹ کی ہو گئی ہے تو میں نے سوچا ہے کہ اس ویڈیو کو دو پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیا جائے ایک پارٹ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں ایک انشاءاللہ کل شیئر کروں گا تب تک کے لئے بہت سارا خیر رکھے گا اللہ حافظ